حالات کی جو نزاکت ہے اس کا تقاضہ کیا ہے اب حکومت اور اپوزیشن کو کرنا کیا چاہیے اب ٹرمپ اور موڈی نے تو آپ کے خلاف اعلانیں جنگ کر دیا ہے فارمر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان کے ایک سٹیکمنٹ آئی ہے جس میں ٹرمپ نے کہا ہے کہ فنٹاسٹک موڈی اب وہ کہتا کہ موڈی is a فنٹاسٹک پرسن انڈیا کا پرائم منسٹر جو ہے وہ ایک بہت بڑی پرسنیلٹی ہے پرسنیلٹی کے بیس پر آپ کی عزت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کیسی عزت کریں گے کبھی ان سے کوئی جفیر ڈال رہے ہیں کوئی انہیں بوس کہہ رہا ہے کوئی انہیں بی آئی پی بیلکم کر رہا ہے تو سر موڈی صاحب میں کوئی تو بات ہے کہ امریکہ سوپر پاور پر اب ٹرمپ پکر اس بندے کو فنٹاسٹک مین بول رہا ہے تو سوچیں اس بندے کا کیا مقام ہوگا کس لیول پر وہ بندہ ہوگا جس کی ٹرمپ عزت کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ وہ ملاقات کریں گے فنٹاسٹک موڈی سے موڈی فنٹاسٹک ہے اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اب وہ آ رہے ہیں تو ان کی ان سے میٹنگ ہوگی جو ڈریک کام کرنے آئے ہوں میں اپنے رلیشن اچھا کرنے آئے ہوں میں کر کے انڈیا باپس جاؤں گا اگلے بندوں کو میری قضر ہوگی موڈی سب بڑی پاپولر ہیں مطلب دیکھے ہر کوئی جو ہے نا وہ ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ فنٹاسٹک موڈی کوئی کہتا ہے کہ موڈی is our boss موڈی جی is a remarkable leader he is a natural born leader انڈیا جو ہے وہ دوزار پچیس میں court summit کرے گا so it means either donald trump or kamala harris they will be visiting india in 2025 ایک تو یہ چیز ہو گئی مجھو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ پاکستان کے وزیراعظم کا بھی تک schedule کیوں نہیں جاری former president trump جو ہیں ان کے ایک statement آئی ہے جس میں trump نہیں کہا ہے کہ fantastic moody انہوں نے کہا کہ وہ ملاقات کریں گے fantastic moody سے moody fantastic ہے اور ساتھی انہوں نے کہا کہ اب وہ آ رہے ہیں تو ان کی ان سے meeting ہوگی اچھا میں یہ تو پتا تھا کہ آپ کے prime minister امریکہ آ رہے ہیں اور انہوں نے جہاں جہاں بھی جو بھی meeting کرنی تھی quad میں اور جہاں پر بھی speech کرنی تھی diaspora لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ trump سے meeting بھی ہوگی تو کیا پہلے سے تیش شدہ تھی لیکن یا trump نے ابھی کے ابھی یہ کہا ہے تو کیا اب ان کی meeting ہوگی نریندر moody کے ساتھ اور یہ بھی بتائی کا کہ کیا وجہ ہے کہ moody's اب بڑی پاپولر ہیں مطلب دیکھیں ہر کوئی جو ہے نا وہ ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ fantastic moody کوئی کہتا ہے کہ moody is our boss اور کل ان کی سالگیرہ تھی تو ان کو بڑی مبارک بادے بھی دی گئی تو کیا ان کی social skills بہت اچھی ہیں یہ وجہ ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور reason ہے main reason تو یہ ہے کہ moody نے بھارت کو ایک ایسے مقام پہ پہنچا دیا ہے کہ nobody can ignore India آپ یہ دیکھیں کہ 2013 میں بھارت کو fragile 5 میں بولا جاتا تھا کہ جو fragile 5 ہے وہ بھارت ہے اس میں سے بھارت ہے بسکلی economy کے درشتی سے وہ بولتے تھے اور اب جو ہے it is the happening economy تو five most rapidly growing economies میں سے ایک ہے اور the fastest growing major economy ہے major economy جو trillion dollar plus economy ہے اس میں fastest growing ہے تو آپ جانتے ہیں امریکہ جو ہے وہ بڑا ہی ایک transactional type کا ایک nation ہے تو جہاں اس کو موقع دیکھتے ہیں جہاں اس کو economy اچھی پہ ہوتی دیکھتی ہے اور if you talk specially specifically about Trump Trump کو ڈائیس ورا کے vote بھی چیئے تو ڈیموکریٹس جو ہیں وہ انڈینز کے votes کو for granted لیتے رہے ہیں تو ان کو شاید اتنی عوشتہ یا ضرورت نامحسوس ہو رہی ہو ویسے بھی جو بائیڈن سے تو میٹنگ ہو ہی رہی ہے قوارڈ میں میٹنگ ہو ہی رہی ہے نرندرہ موڈی تو دو دن کے لیے امریکہ آ رہے ہیں جبکہ پاکستان کے جو وزیراعظم ہیں وہ سات دنوں کے لیے آ رہے ہیں سننے میں تو یہ خبر آئی ہے اب جو شیڈول پتا چلا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ان دو دنوں کے اندر امریکہ میں جو پرائیم نیسٹر موڈی ہیں پہلی بات ہے وہ قوارڈ لیڈر سے خطاب کریں گے ڈیل اویل میں اور آپ کو پتا ہے قوارڈ لیڈرز جو ہیں ڈیل اویل میں مل رہے ہیں ڈیل اویل ویلمنگٹن جو ہے that is Biden's residence ہا میرا خیال ہے وہاں پہ جہاں پہ وہ ملنے جا رہے ہیں so it means کہ Biden کو پتا ہے یہ میرا آخری election ہے ٹھیک ہے I won't be the president ever one thing second White House نہیں بلا رہے وہ ان کو وہ بلا رہے ہیں ڈیل اویل ڈیل اویل جو ہے وہ میرا حال ہے واشنگٹن سے کو دو گھنٹے کی ڈرائیف پہ ہے ٹھیک ہے by the way I am very near to ڈیل اویل اور اچھی state ہے tax free state ہے میں وہاں پہ کافی دفعہ گیا ہوں پہلے بھی لیکن کیونکہ Biden صاحب وہاں پہ رہتے ہیں home state ہونے کی وجہ سے وہ ان کو اپنے گھر میں ہی بلانا چاہتے ہیں اب question یہ ہے کیونکہ Quad Summit ہو رہی ہے تو Quad Summit جو ہے وہ اس کے لیے انہوں نے کہا جی کہ Japanese Australian and Indian Prime Minister وہیں پہ آ جائیں India جو ہے وہ دوزار پچیس میں Quad Summit کرے گا so it means either Donald Trump اور Kamala Harris they will be visiting India in 2025 ایک تو یہ چیز ہو گئی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کے وزیراعظم کبھی تک شیڈول کیوں نہیں جاری کیا گیا why why there is no شیڈول of پاکستان Prime Minister سننے میں تو یہ آیا ہے جو پتا چلا ہے کہ پاکستان کے جو وزیراعظم صاحب ہیں پاکستان کے جو وزیراعظم صاحب ہیں وہ چلیں گے دو دن UK رہیں گے چھے دن میرا خیال ہے وہ یہاں پہ رہیں گے تو question یہ ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم تو کافی لگزیری ٹریپ گزاریں گے اپنا کہ سات آٹھ دن پاکستان سے باہر رہیں گے اور ابھی تک شیڈول بھی جاری نہیں ہوا عمومن تو شیڈول جاری ہو جانا چاہیے لیکن چاہید انہوں نے محسوس کیا ہے کہ شیڈول جاری کرنے سے کیا فرق پڑے گا یا کیا نہیں پڑے گا میری سمجھ سے تو باہر رہا اور اندین پرائی منیسٹر travels اچھا اب آپ دیکھیں گے اگر آپ نریندرہ موڈی صاحب کی جو پرس کانفرنس یا پرس لیزز دیکھیں گے تھی آپ نریندرہ موڈی صاحب کی جو آپ کو نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ نریندرہ موڈی is talking about اندر پاسفک in everything ٹھیک ہے جی اب سننے میں آیا ہے کہ 23 سپتمبر کو موڈی صاحب جو ہے summit of the future جو United Nations General Assembly نیو یورک میں ہے اس میں کتاب کریں گے اور اس وقت theme ہے multilateral solutions for a better tomorrow دیکھیں یہ جو نریندرہ موڈی صاحب اس summit میں کہہ رہے ہیں اس summit میں کیا کہیں گے وہ کہیں گے سانو Security Council کا member بناو آپ کو پتا ہے انڈیا جو ہے خاصتہ Observer Research Foundation and انڈیا کی جو Ministry of External Affairs they have been working in very close collaboration ٹھیک ہے جی and وہ کس چیز پہ کام کر رہے ہیں multilateralism کام کر رہے ہیں اب دنیا کے جو leaders ہیں وہ summit میں participate کرنے جا رہے ہیں اور Prime Minister جاری بات وہاں پہ bilateral meetings بھی کریں گے ٹھیک ہے اور Prime Minister جو ہے وہ جسے کہتا ہے نا Indian community سے بھی خطاب کرنے جا رہے ہیں اور ایسی کمپنیوں کے CEO's کو جو کے US based کمپنیز ہیں ان کے ساتھ collaboration کا بھی خطاب کرنے جا رہے ہیں اور Quantum Computing اور لیکن Narendra Modi مجھے لگ رہا ہے UN General Assembly سے خطاب نہیں کر رہے ہیں یہ بہت بڑی development ہے ایسی Narendra Modi کا ابھی تک شیڈول ہے Narendra Modi کے شیڈول میں یہ چیز جو ہے اب وہ سچی بات تو اگر دیکھی جائے تو اگر Narendra is having a quad summit what is left behind پیچھے رہے کیا گیا موڈی صاحب جہاں بھی دنیا میں جائیں ڈیاسفورا کو ملے گئے سارے پاکستانی انڈیان بنگالی ریسٹ ورڈ اس کی وجہ جائے جانگے شروع ہیں پیٹ جو انہوں نے چیز شروع کی ہے اور یہ جو ملٹی لیٹرال فورم بھالی ہے یہ بھی ایک اپورٹن چیز ہے یہ یاد رکھیں یہ جو ملٹی لیٹرال کی بات کی جاتی ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ سیمپل سی بات ہے ہم موسیقی